بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ باق سب کے دسترحان ہرے بھرے رکھے آمین سمامین اور سب کو اپنی حفظ ومان میں رکھے سٹے بلسٹے ہوں اور کرونا سے محفوظ رہیں سب لوگ اپنے گھروں میں رہیں زیادہ باہر نہ نکلیں اور مطر کیمہ بنا کے کھائیں اور تین منٹ کی ویڈیو ووچ کرنے کے بعد سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور لائک کریں تو آج ہمارے گھر میں بن رہا ہے مطر کیمہ جیسے کے نام سے ثابت ہے تو آج ہم بنا رہے ہیں آدھا کیلو میں روپس کیمہ ہے اور تقریباً دو کپ میں نے مطر لیا ہے چھوٹے دو کپ اور آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لے لیں دو پیاس ہیں اس کو چاپ کر لیا دو ٹمیٹوز ہیں بڑے بڑے اس کو چاپ کر لیا اور ہری مرشت کو چاپ کر لیا ایک کپ دہی لیا ہے اور مسالوں میں نمک ایک مرش اور حلدی ہے ایک ایک چمچ نمک ہے اور آدھی چمچ حلدی ہے سب دنیا ہے پساوہ چاٹ مسالہ ہے تھوڑا سا ثابت گرہ مسالہ ہے تھوڑا سا پساوہ گرہ مسالہ ہے یہ گانشنگ کے لیے دھنیا اور ہری مرش اور ادھرک ہے اور یہ پین میں میں نے آئل لیا ہے اور اس میں چاپ کی آوہ پیاس ڈال دوں گی اور اس کے بعد میں اس میں سارے مسالے ڈال کے کیمہ ڈال کے بھونوں گی تو میں تھوڑی سی ویڈیو فاسٹ کر دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ بورنا ہوں اور بس اس کا یہی ہے کہ کیمہ بھون بھون کے بنانا چاہیے تو اس کی سمیل ذرا نہیں ہوتی اور سردیوں میں خاص طور پر بہت ہی اچھا لگتا ہے پاکستان میں تو ماشاءاللہ تازے تازے مٹر آتے ہیں گرین گرین اور اس کے فائدے بھی بے شمار ہیں اب میرا پیاز تھوڑا سا ہو گیا ہے اور میں نے اس میں لسن ادرک اور ہری میرچ کا جو چاپ کی آوہ تھا وہ ڈال ہے اب میں نے ثابت گرم مسالہ ڈال دی ہے اور ساتھ ہی میں کیمہ ڈال دوں گی بس ان چیزوں کو تینوں کو ڈال کے اور اچھی طرح بھون لیں گے تو اس کی سمیل جو ہے وہ گرم مسالے کی وجہ سے تھوڑی سی اور لسن ادرک کے ساتھ مکس ہونے کی وجہ سے نہیں آتی اور یہ بری کیمہ ہے تو اس وجہ سے میں نے اس کو زیادہ ٹائم نہیں لیتا یہ تو ہو جاتا ہے جلدی تو بس میں نے اس کو دیکھے اچھی طرح اس کا کلر چینج ہو گیا اب میں اس کے اندر مسالے ڈال کے دوبارہ بھون لوں گی بس کیمہ کی یا تھوڑی سی سمیل ختم کرنے کے لئے اس کی بھنائی جو ہے وہ ہی اچھے سے ہونی چاہیے تاکہ وہ کھانے میں مزیدار لگے اور یہ ہے ٹیمیٹوز 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 اور اس کو میں نے چاپ کر لیا اور اس کو ہم پر تھوڑے سے سخت ہوتے ہیں ہارڈ ہوتے ہیں تو ہم چاپ کر لیتے ہیں پاکستان میں تو ایسے ثابت بھی ڈال دیں تو وہ گل جاتے ہیں میں نے کیمہ کو تھوڑا سا ڈھک کے کبر کر کے رکھ دیا تھا وہ اسی کے پانی سے ذرا گل جائے دس منٹ کے لئے رکھ دیں اس کے بعد دہیں ڈالا ہے اس کو پھر بھوننا ہے بس اس کی بنائی ہے ایکیمے کی کیونکہ متر ڈال کے تو اتنا زیادہ نہیں بھوننا بس اس کو اچھی طرح سے پانچ منٹ کے لئے ایسے مکس کر کے اس کو دم دے دینا بس اس طرح اچھی طرح سے اب اس کی دہیں میں جو ہے وہ ظاہر ہے اور تھوڑی سی ایک دین کی پہلے دو دین کی پہلے کی دہیں ہو تو بس زیادہ اچھی مزیدار بنتی کھانوں میں اس کا ذائقہ ڈیفرنٹ آتا ہے اور کافی اٹھ سے سے ہم لوگ چکن کیوب یا وہ جو دوسری چیزیں وہ نہیں ڈالتے تو اسی سے ان کا ٹیسٹ نکلتا ہے یہ تھوڑی سی میں نے میتھی ڈالی ہے سوکی میں تھی اس سے بھی کیمے کی سمیل اور وہ ذرا اور زیادہ اچھی ہوتی ہے اور ذائقہ بھی اس کا دبالہ ہو جاتا ہے تو آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابقے ڈالنا چاہیں تو ڈالنے اپشنل ہے اور ضروری نہیں ہے بس اس کو اچھی طرح مکس کی ہے اب یہ میں اس میں مٹر ڈال دوں گی مٹر ڈال کے بس پانچ منٹ کے لئے مزید بھوننا ہے اور پھر دم لگا کے میں سرپ کر کے دکھاتی ہوں لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں انشاءاللہ اگلی ریسپی کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی آپ مٹر کی ماں دیکھیں کتا خوبصورت بن گیا تیار ہو گیا ہمیں تھوڑا سا اس کو دم لگا کے اور سرپ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں اور گانشنگ کے لئے تو ضرور اس میں جب ڈونگے پہ بھی سرپ کریں اس وقت بھی ڈال دیں لیکن جب یہاں پر دم دینا ہو تو ضرور اس میں ہری میرچیں اور ادرک ڈال دیں اس کا بھی بہت اچھا روما بنتا ہے اور دھنیا ویسے توڑا کلر چینج ہو جاتا ہے لیکن وہ سائر ہے ہم نے ڈیکوریشن دکھا نہیں ہے تو اس لئے ہم پہلے ہی ڈال دیا لیکن بعد میں ڈالنے تو اچھا ہے بس یہ تیار ہے ہمیں اس کو دم کر کے سرپ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں دعا میں یاد رکھیں اور انجوائے کریں بنائیں اللہ حافظ